بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ اوزاری ختم نہیں ہوگی دیارہ جانشین ہوتے ہوئے ایک پرزند کے فراغ میں مسلسل گریہ کرنا واقعی انبعید از اقل ہے لیکن میں تو اس کے فراغ میں گریہ کنا ہوں جو میری تمام عرضوں کا محور مرکز ہے اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ اوزاری بھی ختم نہیں ہوگی یوزاسی کے بطور پیشکار قصر تقروری کی خاص وجہ جبکہ ایک اہم حدہ ہے جو ایک تجربے کار شخص کا منتقاضی ہے سابقا پیشکار انفر کی بیماری کے وقت سے ہی کسر کے تمام عمور یوزار سیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں وہ میرے لیے بہتری منتظم بھی ہے اور حکیم ادانہ مشیر بھی میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دے گا مشیر کویا ضروری مواقع پر یوزار سیف سے مشورہ نہیں لیا جا سکتا ہے خدا بند ہونیفر کو عبدی سکون مرحمت فرمائے یوزار صیف کی مراد کس خداوند سے ہے آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا بانو زلیخہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے آپ چلیے میں آتا ہوں کیا ہوا ستینہ کیوں رو رہا ہے معلوم نہیں جناب پیشکار ہر ممکن کوشش کر لی چھپ ہی نہیں ہو رہا کیا ہوا میں کیا بتاؤں یہ تو کیسی نہیں ہی بتا سکتا ہے اس نے رونا بند کیا ہے میں نے نہیں خود اس ہی سے پوچھ لو یہ کیسے بول سکتا ہے یوزار صیف آپ کی شکر گزار ہوں تمام خداوں کی حفاظت میں رہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان خداوں کو قبول کرتے ہوں گے یوزار صیف فرماتے ہیں وہ تمام خدا جن کی شلواروں کے کمر بند تک دوسرا افراد بانتے ہوں کس طرح ممکن ہے کہ یوزار صیف جیسے کی حفاظت کریں تم تو کافر ہو گئے ہو نیوی صاحبو یہ کیسے خرافات بک رہے ہوں میں نے بولا میں نے کچھ نہیں بولا میں نے نہیں کہا میں نے بتایا کہ یوزار صیف ایسا کہتے ہیں کیا واقعی ایسے خدا کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں جنابی یوزار صیف داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں اجازت ہے آ باہر ہی بیٹھیں تشریف لائیے درود پر بانو زلیخہ مجھے جنابی پتی فار پر رشت کہتا ہے کہ جب چاہیں بہت آسانی آپ جیسے حکیم و دانہ مشیر کے وجود سے مستفیض ہو سکتے ہیں لیکن ہم محروم ہیں ناچیز کو یاد نہیں پڑتا کہ بانو حضور نے طرف کیا ہو اور حکم کی تعمیر نہ ہوئی ہو اس سے قبل ہماری خبر گیری کر لیا کرتے تھے لیکن اب آپ تک رسائی تو ستاروں سے کہیں زیادہ مشکل ہے فی الحال تو زمین پر بانو زلیخہ کے حضور میں ہوں اگر میرے لائی کوئی خدمت ہو تو فرمائیے بہت خوب جناب پیشکار کا زیادہ وقت نہیں لوں گے تشریف رکھئے بتاتی ہوں تیپس کی معزز خواتین میں سے ایک نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے چند لمحے قبل یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے بہت ناکوار کچھ را آپ کے خیال میں اس خاتون کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یا یوں کہیے کہ جنابی یوزرارسیف اس خاتون کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کوئی بھی حکم دینے سے پہلے چند جزیات کا جاننا بہت ضروری ہے مثلا یہ دیکھنا ہوگا کہ اس خاتون کی خیانت آشکار ہو گئی ہے یا نہیں کیا وہ اس خطہ کا برمدہ اظہار کرتی ہے یا اس کے فاش ہونے پر شرمندہ ہے آیا ذرخرید کنیز تھی یا آزاد خاتون آیا صاحب اولاد ہے یا نہیں آیا اس خاتون کا شوہر اسے چاہتا تھا اور اپنی چاہت کا اظہار کرتا تھا یا نہیں آیا اس خاتون کا شوہر اسے ہر لحاظ سے آرام اور سکون پہنچاتا ہے یا اسے سختی اور تنگ دستی میں رکھتا ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس آئین کی پیروکار ہے اور اسی قسم کے دیگر سوالات یہ سارے سوالات ایک فیصلے کیلئے یہ بیجا نہیں جو جناب پوتیفار اپنے تمام عمور میں آپ سے مشورہ لیتے ہیں جب تک ان سوالات اور چند دیگر سوالات کے جوابات واضح نہ ہو جائیں صحیح حکم صادر نہیں کیا جا سکتا مجھے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب بانلوم نہیں صرف سنا ہے کہ وہ آشک ہو گئی ہے یقین مت کیجے بانو حضور عشق مقدس ہے اور آشک کبھی خیانتکار نہیں بوا کرتا دل کا ماملہ ہے جو کسی منطق کو نہیں مانتا آشک کسی آلودگی کو پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا حوص کو عشق کہنا صحیح نہیں یہ بتائیں یوزار سیف کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے جی وہ کون ہے وہ جس نے اپنے عشق سے مابود حقیقی کی جانب میرے رہنمائی فرمائی میرے بابا کیا یہ گھوڑوں کا استبل ہے کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے جی جی بہتر بانو حضور اسے کبھی عقل نہیں آئے گی وہ آپ کو چاہتی ہیں اور خود کو آپ کی خلوطوں کا محرم گردانتی ہیں وگرنا بغیر اجازت داخل نہیں ہوتی چلے چھوڑیں میرا آپ سے ایک سوال ہے جس کے جواب پر آپ مختار ہیں کیا اب تک کوئی آپ کی محبت میں مبتلا ہوا جی میرے عزیز و عقارب کی علفت و محبت سے مجھے سوائے رنج و مشاقت کے کچھ حاصل نہیں ہوا میری پھوپی فائقہ ان کے بے تہاشا وابستگی جو وہ مجھ سے رکھتی تھی میرے بھائیوں کا مجھ سے حسد کرنے کا جواز بنی اور میرے بابا کی انتہائی محبت نے مجھے کونے کی تاریخیوں گہرائی اور ان کے فراغ کے درد میں مبتلا کیا نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا سوال خواتین کے اظہار محبت کے بارے میں ہے جی نہیں بانے مطرم اکثر میں ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا بہت خوب آپ جا سکتے ہیں اس خاتون کے بارے میں سوال کروں گی اور ضرورت پڑھنے پر آپ سے مشورہ کروں گی ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا کوئی خاص بات ہو گئے بانو حضور بھول گیا کہ وہ ایک غلام ہے مجھے سمجھا رہا ہے کہ میرے اظہار محبت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا حق بجانب ہے وہ اشراف سادی جو ایک غلام کی محبت کو دل میں جگہ دے اس کا جواب یہی ہے دیکھ لیں گے آج کے بعد میں اس سے ذرا برابر کوئی اہمیت نہیں دوں گی آخر آپ اسے کسر سے نکال کیوں نہیں دیتی بلکہ بے دفل ہی کیوں نہیں کر دیتیوں ان سے پتی فارک کے ہوتے ہوئے ان کی دلی وابستگی کا اندازہ نہیں تمہیں ان حالات میں تو پھر یہی حل رہ جاتا ہے یعنی بے اتنائی جتنی جلدی ہو سکے ایک پرشک کو محفل کا انعقاد کرو میں جاہتی ہوں خود کو احشو عشرت میں قرد کرلوں یوزرا عصیف کو بڑی خوشوہمی ہے میں اپنے قلب اور روح کو اتنا مشغول رکھوں گی کہ پھر اس کے لیے دل میں کوئی جگہ باقی نہ رہے موسیقی